یہ ہے ریڈیو انڈیا اور آپ سن رہے ہیں انڈیا کی آواز ریپر کرس کے ساتھ ڈریکٹر رہ چکے ہیں حالانکہ انہوں نے چوبیس سال اپنا قیمتی وقت نکالا میڈیا انڈسٹریز میں تو ان سے باتوں کا سلسلہ بس شروع کرتے ہیں ہلو سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر انڈیا کی آواز کے ذریعے لوگوں سے اور مجھ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ڈھونڈا بہت بہت شکریہ اس کے لیے تو سر جیسا کی میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں آپ نے چوبیس سال اپنا قیمتی وقت نکالا میڈیا انڈسٹریز میں آپ کبھی حصہ رہے ریڈیو سٹیشن کے تو کبھی حصہ بن کر رہے آپ ٹیلیویشن کے تو اس طرح ایسے کیا کیا ایکسپیرینس گین کیا آپ نے موسیقی 1984 میں میں ایک میکزین پریوری کل جو نیوز بیکل تھا اس پہ کام شروع کیا ہے جو بھرینی اور شے مہنے میں مجھے ایک چانس ملا اس میں سب سے بڑا جو نیوز ایجنسی ہوا کٹا ہے کنگوات سانسہ اس کو کہتے ہیں اگر آنے، ایج ابا یون عروتی کیوی اور ایک پرچا رہا تھا تو میں ایک ٹرکا کو ہٹا پرچا رہا تھا اور اور اول انڈیا سیلیکٹ ہو گیا اور میری جو نیوز میکن پرچا جی دیا وہ چھے مینے میں قتم ہو گیا اور میں نیوز ایجنٹی میں کام کرنے لگا وہاں پر میں شہر بھی شکریہ وہاں سے دس سال میں نیوز ایجنٹی میں رہا اسی بہت میں نے زندگی کی بہت سارے جو اہمیت ہے جو نیوز کے بارے میں جو سکھنے کی چیزیں ہیں میں نے وہاں سکھی اور ایک جونیر ریپورٹر سے جب میں وائیڈ آؤ آئیڈ دیکھتا تھا کہ کافے لوگ جاتے ہیں بیدیشوں میں جاتے ہیں پرائن مینسٹر پریسیدنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور وائل کپ بیڈلڈن کافر کرتے ہیں تو وہاں سے جو جونیر ریپورٹر تھا مجھے بھی چھوڑا چانس ملنے لگا میں بھی کافر کرنے لگا میں نے دو ورلڈ کپ کبر کیا ہے میں نے تین بار میں نے ویڈلڈن کبر کیا ہے ایک ایک اولیمک بیایا پرائن مینسٹر پریسیدنٹ کے ساتھ ملاکات کی اونٹیر فورنٹریپ سنن کے ساتھ گیا ایک کمپلیت نیستا کیونکہ ایڈنسی میں کام کرنا ایک بہت ایک سپریمچ کی بات ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو ہی بھی سائیڈز میں کے بات نہیں کھرتے آپ کو اگدن دا ہمیزل پر آتا آپ کو نیوز لکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا جو سبسکرائیڈرز ہے جو لوگ آپ سے نیوز خریدتے ہیں وہ لوگ ہر اپنے سنکھے ہوتے ہیں جیسے کی بہت بڑے نام کے نیوز پیپرز ہی ان کے ہیں سبسکرائیڈرز میں سے چھوٹے نیوز پیپرز ہی ان کے سبسکرائیڈرز ریو سیشن ہے تیلیویشن کریکٹ آپ نے یہ بات بہت صحیح کہی کہ ایزا نون بائیس ہم لوگوں کام کرنا پڑتا ہے جو بہت ہی چنوٹی بھرا ہوتا ہے ہر لوگوں کے لئے تو یہ تو رہی میکسینز کی آپ بات بتا رہے ہیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آپ برخضت جو ریپورٹر رہ چکی ہیں ان فرکٹ ریپورٹر ہے بھی ابھی تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا اور کارگل وار میں آپ کہیں نہ کہیں حصہ رہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے آپ نے سارا کچھ منظر دیکھا جب وار چل رہا تھا تھوڑا سا لوگ کو بتائیں کہ کیسا وہ منظر تھا دیکھیں ہم لوگ تو وار ریپورٹر نہیں تھے مگر میری جبنی ایکسپیریمس کا ایک بہت بڑا پڑکشا تھا وہاں جا کے کبر کرنا کیونکہ وہاں تو کوئی جیسے کہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں ریپورٹر فرانک لائن چلا جاتا ہے وہاں سے کبر کرتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں آرمی فائز کرتا ہے ان سے بہت دور ریپورٹر دیتے ہیں اور ان کو بریفنگ دیا جاتا ہے آرمی کی توس پہ تو بریفنگ سے ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور یہ بہت جیسے کہ لوگ سمجھتے بہت جوکھی بھرا جوکھی بھرا تو ہوتا ہے مانگر ایسا نہیں کی فرانک میں جائے کہ ہم لوگ ریپورٹ کرتے ہیں تو ایٹ واری کائنڈ آف تیدیرز کومیتمنٹ آل دوز ٹھنس پہ تیسٹے سپیشلی جو تکنولوجی تھا جسے ہم لوگ وکیس میں ہی تھے سب سے بڑی باتی میں ہم لوگ گھر میں فون نہیں کر سکتے تھے کہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بول نہیں سکتے تھے بہت سارے آرمی ریگولیشن سکتے تھے جو ہم نے سکھا وہاں پر ہم نے سکھا ہے کہ کیسے آرمی کا سکھ کیونکہ ہم لوگ کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے وہ اس دن وہ ویلی میں جو ہوتیل میں ہم لوگ آگ کرتے تھے وہاں سے جو آرمی ٹرک سے ہم لوگ کو لیا جاتا تھا سو وی لرنڈ سو مچ تو ہم نے بہت کچھ سکھا بہت کچھ دیکھا مطلب آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے چنوٹی کو ایک دن خوب ہی نبھایا ہے اور خوب ہی گلے لگا کر اس چنوٹی کو سامنا کیا ہے اور جتنا بھی ہو سکا آپ نے اچھی طریقے سے پورے دل کے ساتھ آپ نے اس کام کو بہ خوبی نبھایا ہے یہ تو رہی میکزین اور ٹیلی بیشن کی بات سر ریڈیو کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اور نیوز پیوپر کے بارے میں بھی آپ کا سفر کیسا رہا ہمارے ہوئے کچھ ریڈیو کے لئے اور اب کچھ ریڈیو کے لئے نیوز ریڈیو کے لئے اسے لئے جزیریں صرف کچھ مپس جانتا ہے چھ مرے گرفتے ہیں جی تک خود اور بارے میں بے ریڈیو کے لئے این کا ذکی کو بیدیو کیا ہے اور میں بے این پاکا تو اگر آپ برا نہ مانے تو جنتا کی طرف سے میں یہ سوال کر لیتا ہوں سر اتنا مومنٹ کیوں رہا مطلب کبھی آپ ٹیلیویشن میں رہے یا نیوز پیپر میں ناکزین میں تو کیا کہیں نہ کہیں آپ چاہتے تھے کہ سارا کا سارا انفرمیشن سارا کا سارا تجوربہ آپ کو ہو جائے یا پھر دوکت اور حالات نے آپ کو موو کرنے پر امادہ کر دیا نہیں یہ بات نہیں ہے زندگی میں کسی کسی کو ایسے ہوتا ہے کہ بریکس میل جاتا ہے ہے نا تو اور آپ اپ بھی جاتے ہیں کیونکہ میں نے نیوز پیپر درس پل کاٹے تو اس کے بعد بanswer کرتے ہیں مو ایسے 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 رو و ایسے ژھو 3 ڈیواری چھوڑ سکتے ہو تو ہم کہتے تھے آرے 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 چھوڑ سکتا ہوں تو بھلے ٹھیک ہے ٹھیک کام پر چند لو نوکری چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا کچھ کرتے ہیں تو میں نے ایک کچھے دن شام کو نوکری چھوڑ دیتے ہیں مل اب 4 دیواری کے اندر 4 دیواری کے اندر لوگ کے بیچ میں بات ہوئی اور آپ نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا بس آپ کا ایک جنو تھا ایک جذوہ تھا اور خود پر وشواستہ بھروسہ تھا کہ میں کر سکتا ہوں اور شام میں آپ نے ریزائن کر دیا کریکٹ کریکٹ اور ایسا ہوا کی میں نے ایک کوٹ پڑا تھا I daily don't know کس کا کوٹ تھا مگر وہ لکھا تھا کہ if you don't follow your dreams someone will hire you to follow their کریکٹ یہ دیرو بھائی امبانی کا یہ کوٹ ہے and this is really amazing کیا گزب کا کوٹ ہے انہیں نے بولا حالانکہ آپ یاد کریں اگر تھوڑا سا ان پر ماں کیجئے گا میں یہ ضرور بولنا چاہوں گا تھوڑا سا اگر دیرو بھائی امبانی کے اوپر نظر ڈالیں گے حالانکہ legend کہہ سکتے آپ ان کو انہوں نے اپنا کریئر کی شروعات مطلب وہ ایک پیٹرول پنک کا ایک حصہ تھے وہاں پہ جواب کرتے تھے لیکن کہ dream بہت high تھی انہوں نے dream دیکھا اور بس اس dream کو سچ میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور آج آپ بھی جانتے ہیں کہ reliance کمپنی کپنی دور تک اوڑان بھر چکی ہے بہرحال تو باتوں کا سلسلہ آپ پھر شروع کریں گے آپ ہی سے باتوں کا بسکلی وہ کوت میں نے پڑا تھا تو میں نے اپنے آپ کو دار روچ کرتا تھا مینر کے سامنے کھڑا وکر جب میں شیف کرتا تھا تو سکستا تھا کہ میں نے ریلی لیے 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 تو ایک دنی یہ ترچھ ہو گیا میں پہلا انسان تھا سین میں جو اپنا نوکری چھوڑ دیا I was the کو پاگل ہو گیا یہ بندہ ایسا کوئی کر سکتا ہے کیا we started a PR company public innovation company تو جو ہم earn کریں گے وہ ہم پیسہ گھر میں لے لے لائیں گے مگر اپنا پوکٹ سے کوشی نہیں خرچا کر رہا ہے تو ہم نے 6 سال یہ company کو سمارا اور اس company کا نام ترچتون لیا وہ ابھی بہت نامی company ہے اور ابھی وہ PR کے ساتھ انپوٹ دیویشن بھی کھول لیا ہے دوران سارا دیش میں بہت سارے کالیج میں میں کاشوال پڑھا دے جاتا پہ وزیتنگ لیکشور ریسا کر دیا تو NSHM کے ساتھ وہ میری تعلقات تھی وزیتنگ پیکلٹی کا تو جب یہ NSHM اپنا کالیج کھولا 2006 کالکتا میں تو I got an offer to come and guide the college I took NSHM کی بات پوری ہے تو NSHM سے میرا کیا تعلق ہے پر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا بکرز I need to drink some water man تھوڑا سا break دو دو یار come on man let me take a short break stay tuned and for being with us آپ سون رہے ہے ریپر کرس کو اندیا چی آواز میں and this is your radio station that is radio india اگر آپ کے اندر کچھ خاص بات ہے تو آپ مجھے میسیج کریے بتائیے what exactly you have got اگر مجھے لگے گا اور پسند آئے گا then I shall be airing you بیسے break سے پہلے میں NSHM college کے بارے بات کرتا حالان NSHM تین سال کا میں باشلا میری سائنس کیا پیل 2012 اور مجھے یہاں تک یاد اچھی طریقے سا حالک یاد ہے کم رتن جو چیٹر جی سر آتے تھے بہت ہی مزا آتا تھا کلاس کے دورات بہت ہی سننے میں لیکچے سنے میں ہی سنے انگلیش ہی سنے تیج میڈیا ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن سٹارٹیڈ ایڈیوکیشن 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 کلکاتا یونیورسٹی اپنا جنرلزم ایک ڈیپارٹمنٹ کھول لیا تھا جہاں ڈیپلیمو تڑایا جاتا تھا اس کے بعد وہ دگری ہوا اور انڈیا میں میڈیا ایڈیوکیشن جو ہے وہ پوست گراجویٹ کیونکہ بہت پتلے بیلیف تھا کہ جنرلیسٹ کنوڈ بیلید ان کی آسروم یہ بارن یہ کونسپٹ کو سب سے پہلے بگلا پروفیسر اوجوال کے چودری جو سمبائسوس کے دو تائم کی ڈیریکٹر سے اور میرا بہت ہی کاریب کا دوست ہے اور ابھی وہ راموڈی کریان یونیوریسٹی شروع کر رہے ہیں ہیدر آباد میں جو میڈیا کا جو فیلن تھا جو اندسٹری کا جو ہاڈوائر تھا وہ ہم نے کالیج میں لیا اور کالیج میں ایسے باتا بارن کریٹ کیا کہ ایک سٹوڈنٹ کو میڈیکل کالیج ہوسٹیٹل کونسپٹ ہو سبے پڑے اور شام کو وہ ہنڈزون کرے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انسیچن کے انفرسٹرکچر ہے انڈیو دو اور سارے سٹوڈنٹ کو ہنڈزون ایکسپیڈینس ملتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ جب پھر انٹرنشپ کر رہے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے چیز تو میں نے کی مسئل کرتے ہے تو وہ خوبصور دạ攏 چیز پڑے وہ خوبصور دی رکھانی سارے국 acaba یہ جو ائیسے دے کالیج میں کہے ٹونٹ کالیج میں نے شکتے ہیں اور وہ شکتے ہیں ہمارے اک northern هاڈا – Ôر sen pH کام کر رہے ہیں اندرسی میں یہ سارے دیش میں اور بیدیشوں میں بھی جو اہے بہت امپورٹنٹ اور کروشل جگہ پہنچ گئے اور مکسود سر اور کنال چھوٹری سر اور آلی سر اور راکیش دگوی سر جو سارے تھے یہ سارے آپ کو اتنے ہنسان ایکسپریئنس بھیئے تھے پاپوش روائے سر وہ سارے لوگ تھے مجھے اچھی طریقے سے یہ یاد ہے میں جب کالیج میں پڑھائی کر رہا تھا تو آپ پرنسپل تھے اس طرح ایک راججی کو ایک دیش کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ایک کالیج کو ایک سکول کو چلانے کے لیے ایک پرنسپل کی ضرورت پڑتی ہے بہت ہی پاپلر پروب ہے ریڈیو کی جب بات ہوتی ہے تو ریڈیو میں انٹرٹینمنٹ کا کہیں نہ کہیں سے رجھاؤ رہا ہے تو انٹرٹینمنٹ کی اگر میں بات کروں تو بولیوڈ کو نظر انداز کرنا بلکل ہی ناممکن ہے تو بولیوڈ میں کون کون سے ایسے کلاکار ہے کون کون سے ایسے فنکار ہے جو آپ کے فیوریٹ ہے اور جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں دیکھیں میں سارے لوگوں کا سبھی سے کچھ نہ کچھ میں سکھتا ہوں میں نے ایک چیز پرین گواسکر سے سکھی وہ کبھی بھی اپنے آنکھوں کے سامنے اور ہی فوتوگرافر کو فلیش ایسے ہی کرنے سے پہ کیونکہ وہ بولتے تھے کہ اگر میرے آنکھیں خراب ہو گئیں میں جویل گارنر یا مارکر مارشل کی بول میں پیس کر پاو گا یہ فوتو اگر آپ کارج میں نہیں پیچھا پیسے چلے گا کمیٹمنٹ ٹوارڈ کرکٹ یہ میری کمی ہونا چاہیے میں امیتا بچن کو دیکھا ہوں اب تن کے ساتھ میں نے بہت بارے انٹیو کیا ہوں میں نے دیکھا آج تک یہ پچاس سال کی وہ انڈکسی سے جوڑے ہیں وہ اب تک کبھی بھی کوئی بھی سیٹھ میں نہیں آئے وہ اس کا جو دسپلین ہے جو کمیٹمنٹ ہے جو انٹنسنس ہے یہ شارک کھان کا جو بہت بہتری چوائر اور سیلیکشن امیر کھان کا یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت خود سیکھا ہے کیونکہ اگر آپ سیکھنا بن کر دھرو تو آپ کا جو جرنی ہے نائز کا وہ رکھ جاتا ہے تو آپ نے جس طرح شارک خان اور آمیر خان کے بارے ان کہا تو آپ کا کوئی فیوریٹ گانہ جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ گانے کی بات کرتے ہو تو میں پرانے زمانے کی گانے کی بہت عائمیت رکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کی سب سے پچھت چیز جو ہے وہ پیٹیوٹک سانگ ہیں مثل اے بیٹن کی لوگوں جرا آنکھ میں پھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کے جرا یاد کرو کھروانی آنے سے پہلے آپ سننے والے لسنرز کو کیا میسیج اور کیا کچھ ایسا بولنا چاہتے ہیں جس سے سن کر لوگ کچھ سیکھ سکے میرے یہ میسیج بہت سیئر ہے سپنا دیکھو اور سپنا دیکھنا کبھی مت چھوڑو کیونکہ آپ جتنے سپنے دیکھو گے جتنے ہی اپنے آپ کو you can build yourself اور سپنا ایسا مب دیکھو جو سوتے بھی دیکھتے ہو سپنا ایسا دیکھو جو سونے نہ دے سر بہت دھنیواد آپ نے اپنا کیمٹی وقت نکالا اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا سنتے رہو اپ ریپا کرٹس کو انڈیا کی آواز میں اون ریڈیو انڈیا بندہ جینے کا